ازرائیل اور فلسطین کی خونی جنگ کے بھی ایران نے ایک بار پھر امریکہ کو کھری کھوٹی سنا دی ایران نے کہا ہے کہ ایراک اور باقی جگہوں پر امریکی ستینہ پر حملے غلط امریکی نیتیوں کی وجہ سے ہوئے اس میں جنگ کے دوران ازرائیل کا سمرتن کرنا بھی شامل ایران نے امریکہ سے ترن ازرائیل کا سمرتن بند کرنے کو کہا ہے ایران نے دنس کرتے ہوئے امریکہ سے کہا کہ آج جو بھوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں ایراک اور سیریا میں امریکی ستینہ پر بار بار حملے ہو رہے ہیں ان حملوں میں بڑی سنکھیا میں لوگ مارے گئے ہیں ایران کے ودیش منتوالے کے پروکتہ ناصر کنانی نے کہا کہ ایراک اور سیریا میں امریکی چھکانوں پر حملے ہوئے لیکن یہ حملے غلط امریکی نیتیوں کا ہی پرڑینام ہمیں امید ہے کہ اسے جل چھیک کر لیا جائے گا ناصر کنانی نے کہا کہ ایراک اور سیریا سمیت باقی جو بھوتے امریکی ستینکوں پر حملے ان کی اپستی تھی اور اسرائیل کی اور سے کیے گئے اپرادوں کا سمطن کرنے کی وجہ سے ہوئے ایراک میں امریکہ کے لگ پر پچیس سو اور سیریا میں لگ بگ نو سو ستینک سات اکتوبر کو حماس کی اور سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا جواب میں اسرائیل نے بھی حماس پر بمباری کی اب اسرائیلی اس دینہ گازہ میں کھوچ چکی اور زمینی جنگ جاری اسرائیلی بمباری میں فلسطین میں اب تک آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے جن میں زیادہ تر بچے اور مہلائیں شامل سات اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے حملے میں تین سو اسرائیلی ستینک سمیت پندرہ سو لوگ مارے گئے تھے جب حماس نے اسرائیل پر حملے کیے تھے تب ایران نے حملوں کو سفلتا بتایا تھا حالکہ ایران کا کہنا ہے کہ حملوں میں ہماری کوئی بھومی کا نہیں ادھر اب یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل پر سات اکتوبر کو حماس کے حملے اچانک نہیں ہوں اس کے لیے ایک سال تک حماس اور ایران نے مل کر سادش رچتے ہیں اب دھیرے دھیرے اس سادش کا خلاصہ ہو رہا ہے اسرائیلی میڈیا ریپورٹس میں اسرائیلی خوپی ایجنسی موساد کے سوٹروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سات اکتوبر سے پہلے حماس کے ممبر اور ایرانی افسروں کے لیے چار ملاخاتیں ہوئیں حالکہ بسکریت جانکاری صرف تین ملاخاتوں کی ملیش اس کے علاوہ دونوں فون پر سمپرپنے تھے ٹائنس آنڈا بھارت ڈیڈیٹن کی ریپورٹ